دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجودہ کے دن رات بدل سکتے ہیں یارو تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں اب میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے اس اجلاس کے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی حامیز زفر صاحب مددز اللہ العالی دوستاد حدیث مہد ملک مالگوں اور نائب صدر مدرری سے میں ان سے عدباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ او کما قال علیه الصلاة والسلام حضرات علماء کرام بزرگانِ محترم اور برادانِ عزیز اللہ رب العزت نے بندگانِ خدا کی ہدایت کے لیے اپنا کلام دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے قرآنِ کریم منبعِ رشد و ہدایت ہے قرآنِ کریم کی ایک ایک آیتِ کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری پوری قوم اور پورے پورے قبیلے کو ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے قرآن کا متعلق کرنے والا یہ شخص کوئی شخص بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ جب لوگ ہدایت کے جویہ اور متلاشی ہو کر قرآن کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر انقلابِ عظیم برپا کر دیا حضرت اقسم بن الصحیفی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اپنے قبیلے کے سردار تھے مکہ معظمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعشتِ مبارکہ کی اطلاع اور خبر جب ان کو ملی تو انہوں نے مکہ معظمہ جانے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا اور آپ کا کیا پیغام ہے اس کو جاننے کا ارادہ کیا قبیلے کے لوگوں نے ان کو آمادہ سفر دیکھا تو کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں آپ کا جانا مناسب نہیں ہے آپ مت چاہیے حضرت اقسم بن الصحیفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں آپ لوگ اپنے میں سے دو افراد کو منتخب کیجئے وہ مکہ معظمہ جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اور مجھ کو پوری ریپورٹ لاکر دیں دو افراد متعین ہوئے وہ مکہ معظمہ گئے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت النحل کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائذ القرب وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی ان کے سامنے تلاوت کی اور اتنی مرتبہ تلاوت کی کہ آیت کریمہ ان کو یاد ہو گئی واپس آئے اپنے سردار کو ریپورٹ دی کہا کہ ہم مکہ معظمہ گئے تھے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی ہم نے ان سے دو سوال کیے تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ من انتا آپ کون ہیں اس سوال کے ذریعے سے ہم ان کا نصب معلوم کرنا چاہتے تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی قدر کہنے پر اکتفا کیا کہ انا محمد بن عبداللہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں ہم نے ان سے سوال کیا کہ وما انتا آپ کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ انا عبداللہ ورسول میں اللہ کا بندار اس کا رسول ہوں وہ آیت کریمہ جو انہوں نے سن کر یاد کی تھی اس آیت کریمہ کو اپنے سردار کو سنایا اس آیت کریمہ کو سن کر سردار قبیلہ حضرت اکسم بن صیفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسے شخص ہیں جو اچھے اخلاق کی تعلیم دینے والے ہیں لہذا ان کی بات کو ماننے میں ان کی بات کو تسلیم و قبول کرنے میں تم آگے بڑھنے والے بنو پیچھے رہنے والے مدبرو حضرت اکسم بن صیفی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور جس شخص کوئی اس بات کی خبر ہوتی کہ سردار قبیلہ مسلمان ہو گئے وہ بھی حلقہ بغوش اسلام ہو جاتا شام ہوتے ہوتے حضرت اکسم بن صیفی رضی اللہ عنہ کے قبیلے کہ ہزاروں افراد حلقہ بغوش اسلام ہو گئے ایک آیت کریمہ ہزاروں افراد کی ہدایت کا ذریعہ و سبب بنید یہ قرآن کریم کی تعلیم ہی کی برکت تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ حجت فرمانے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کے ہر گھر میں اسلام کی تعلیم اور دین کا پیغام پہنچ گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے کچھ افراد آئے وادی مینہ میں انہوں نے بیعت کی جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے درخواست کی کہ کوئی ایسا شخص بھیج دیجئے جو ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دے دین سکھائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ میں جو بھیجا تھا یہ مدینہ منورہ آئے اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مقام پر قیام کیا جو آتا تھا اس کو قرآن سناتے تھے دین کی بنیادی تعلیم اس کے سامنے جب پیش کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کو سناتے تھے اور سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو خامخہ یہاں کے لوگوں کو بے دین بنانے کی کوشش کر رہے ہو بہتر یہ ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ حضرت مصعب ابن عمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا بیٹھئے میری بات سنیئے اگر پسند آئے قبول کیجئے پسند نہ آئے چھوڑ دیجئے حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑی انصاف کی بات ہے بیٹھ گئے حضرت مصعب ابن عمی رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا صرف قرآن کی تلاوت کی یہ اثر تھا کہ حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکی حاصل کیجئے کل میں شہدت پڑھئے دو ریکات نماز ادا کیجئے انہوں نے پاکی حاصل کی کل میں شہدت پڑھا دو ریکات نماز پڑھی اور کہا کہ اب میں یہاں سے جانے کے بعد ایک ایسے شخص کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو مدینہ منورہ کا کوئی بھی شخص مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہے گا انہوں نے جا کر کے حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ کو بھیجا جو انسار کے سردار تھے انہی کی مجلس سے یہ اٹھ کر کے آئے تھے جب ان کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ نے ان کی چال دے کر کے کہا کہ یہ وہ عسید نہیں ہیں جو اس مجلس سے اٹھ کر کے گئے ہیں وہ عسید کفر کی حالت میں اٹھ کر کے گئے تھے اور اسلام کی دولت سے مالہ مال ہو کر کے واپس لوٹے تھے حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ سے جا کر کے انہوں نے کہا کہ ان کی باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ کو غصہ آگیا اپنی تلوار اٹھائی اور اسعید ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے غصے میں بھرے ہوئے انداز میں یہ کہا کہ اگر تمہاری میری قرابت نہیں ہوتی تو میں تم کو قتل کر دیتا بے دینوں کو یہاں پناہ دیتے ہو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی کہا کہ ذرا بیٹھئے میری بات سنی اگر پسند آجائے قبول کیجئے پسند آجائے چھوڑ دیجئے حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ نے بھی بیٹھ گئے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی قرآن پڑھ کر کے سنایا جیسے جیسے قرآن کریم کی تلاوت وہ کرتے جاتے تھے قرآن کریم کی آیات بینات ان کے دل کے گہرائیوں کے اندر اترتی چلی جاتی تھی انہوں نے بھی پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے ان سے بھی کہا گیا کہ پاکی حاصل کیجئے کلمہ شہادت پڑھئے دو رکعت نماز ادا کیجئے حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ نے اسی مکان میں پاکی کے انتظام و بندبست کیا کلمہ شہادت پڑھا دو رکعت نماز پڑھی اور اپنے قبیلہ عبدالعشل کے پاتھ جا کر کے کہا کہ تم سے اس وقت تک کہ بات چیت کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک کہ اس دین کو تم قبول نہیں کرو گے سوائے ایک فرد ہوگی ان کے قبیلہ بنو عبدالعشل کے تمام کے تمام افراد حلقہ بغوش اسلام ہو گئے یہ قرآن کریم کی برکت ہے یہ قرآن کریم کا فیض ہے قرآن کریم کے نزول کی سب سے اولین اور بنیادی حیثیت یہ ہے کہ وہ ہدایت نامہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قرآن کریم کا تعارب فرمایا تو اس کو کتاب ہدایت فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقان رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو جہ نازل فرمایا ہے اور قرآن کریم کیا ہے قرآن کریم پوری انسانیت کے نام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے ہدایت کا پیغام ہے قرآن کریم پر غور و تدبر کرنا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے معانی و مطالب کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق جو ہے عمل کرنا یہ اہل ایمان کی صفت ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے تذکرے میں یہ بات اشارت فرمائی ہے کیا وہ قرآن کریم پر غور و تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے اوپر جو ہے تالے پڑ گئے ہیں اگر قرآن کریم کو صرف ریشم کی جزدان میں بند کر کے گھر کے سب سے اونچے تاق میں حصول خیر و برکت کے لئے سجا دیا گیا تو یہ قرآن کریم کے اوپر جو ظلم عظیم ہے اور اس ظلم عظیم کی بنا پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جواب دے ہو نہ پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میدان محشر میں فریاد کریں گے اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے تو قرآن کریم کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا بلکل ہی چھوڑ رکھا تھا ذرا تصور کیجئے میدان محشر کا اللہ تبارک و تعالی کرسی عدالت پر ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے تو کیا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی گریفت و سجد چھوٹ کا جو بچ سکے گا ہرگز کوئی بچ نہیں سکے گا تو قرآن کریم کا یہ ایک بنیادی حق ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی و مطالب کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے اوپر جو ہے عمل کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر جب پیدا کیا جائے صرف اسی چیز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو مسلمانوں کو عروج و اقبال عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی زلط و رسوائی سے جو ہے نکال کر کے عزت و احترام کی شہرہ پر جو ہے گامزن فرمائیں گے زمانے قدیم میں بھی جن لوگوں نے قرآن کریم کو امام مقتدہ اور پیشوہ بنایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے رفعت اور بلندی کا فیصلہ فرمایا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ وہ کتاب مقدس ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو بلند بالا مقام و مرتبہ اتا فرماتے ہیں اور اسی کی وجہ سے قوموں کو زلیل اور رسوہ بھی فرماتے ہیں جو قرآن کو اپنا مقتدہ اور قائد بناتا ہے اس کے لئے عزت و رفعت ہے جو قرآن کریم کو نظر انداز کر دیتا ہے پسے پشٹ ڈال دیتا ہے اس کے لئے زلت و رسوائی ہے اس لئے اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے رشتہ و تعلق استوار رکھیں اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی و سرخروی ہے مالے گاؤں کے ایک شاید جناب مسلم مالے گاؤں و رحمت اللہ علیہ تھے وہ فرماتے ہیں کہ زی ردبہ و زی منشب و زی شان رہے گا زی ردبہ و زی منصب و زی شان رہے گا محفوظ ہرے خطرے سے ایمان رہے گا قرآن پہ عمل کرنے کی حاصل ہو جو توفیق دنیا میں مسلمان مسلمان رہے گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمارے بیچ جنسی پولیس ٹیشن کے پی آئے کیندرے صاحب موجود ہیں جو حالت حاضرہ پہ بھی جو انوان ہیں اس کے اوپر دو الفاظ صاحب بھولیں گے میں کیندرے صاحب کا سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ سو فیصد اثر دار اور طب نبوی سے تیار کردہ آئیر ویدک دوا ساتھ ہی موٹا پا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے علماء اکرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرہ موقع مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں چوکو اسٹار عالی کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حخاص اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورنگ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں